اسلام علیکم پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے پیارے ناظرین یہ آپ کے سامنے جو مناظر ہے یہ قدرتی افاتھ جیسے کہ تیز ہواہیں آندھی اور بارش کا موسم تھا اور یہ دوار جو گر گئی ہے یہ آر سی سی پیلر کے ساتھ کھڑی کی گئی تھی پیلر جو تھے وہ انتہائی ناکس قسم کے تھے اور یہ بالکل ہی جہاں سے وہ مٹی سے باہر پیلر کی یعنی کہ شروعات ہوتی ہے وہاں سے وہ پیلر کریک ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دوار گر گئے یہ ٹوٹل جو دوار گری تھی یہ ٹوٹل جو باؤنٹری وال تھی اس کی گیارہ سو فوٹ لمبائی تھی لیکن اس میں سے سات سو فوٹ جو تھی وہ گر گئی تھی ہواہ کے پریشر پرداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس میں جو سب سے ضروری تھا جو آر سی سی پیلر استعمال کیے گئے تھے وہ انتہائی ناکس مٹیریل کے تھے وہ جو ہے پاکسان سٹینڈر پاکسان ٹیسٹنگ مٹیریل سٹینڈر جو ہے اس کے مطابق نہیں تھے اور ان کی پی ایس ای بھی پوری نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام جو ہے باؤنٹری وال یہ آپ کے سامنے کے مناظر ہے یہ کارنر بان رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا بچہ باقی سب کی سب ہی گر گئی ہے آپ کے سامنے یہ یعنی کہ اتنا شدید تفاہن آیا کہ اس نے پوری باؤنٹری وال ہی گرا کے رکھ دی ہے یہ دیکھیں یہ پورا اس طرح پلر تھا جو کہ گر گیا یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ جہاں سے وہ پلر زمین سے باہر آ رہا ہے وہاں سے ہی وہ کریک ہو گیا اور وہ یعنی کہ ہوا کا پریشر ہی برداشت نہیں کر سکا اس طرح کیا یہ مٹیریل یوز کیا گیا تھا تو آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی بڑی باؤنٹری وال کو بنواتے ہیں تو اس میں جو مٹیریل ہے جو خاص طور پر آپ آر سی سی کالم استعمال کر رہے ہیں وہ اچھی کوالٹی کے استعمال کریں وہ آپ کو تھوڑا مہنگا ملے گا لیکن وہ دیرپا ہوگا ایسا اس میں ہی آپ کا فیدہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کی چکر میں کوئی یعنی کہ ایسے ہی عام سے مٹیریل سے بنا ہوا کالم استعمال کر لیں اور وہ بعد میں آپ کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو سارا کام دوبارہ سے کرنا پڑ سکتے ہیں جس طرح کہ یہ دیکھیں یہ پورے کے پورے کالم ہی آپ کے سامنے بنیادوں سے نکلے ہوئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں یہ یہی وجہ ہے کہ جو آر سی سی کالم استعمال کیا گیا وہ اچھی کوالٹی کے نہیں ہے کیونکہ یہ جو دوبارے کھڑی ہوتی ہیں یہ آر سی سی کالم کی بروسے پر ہی کھڑی ہوتی ہے لیکن اگر آر سی سی کالم اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا تو آپ کی دوبار فوراں سے ہی تھوڑا اسے بھی ہوا کے پریشر سے جو ہے وہ گر سکتی ہے تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اندہ تھوڑا خیال کیجئے آپ جب بھی کوئی اس طرح کا کام کریں تو اچھا مٹیرل استعمال کریں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بھی شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور مزید مزی مزی کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھاتے رہے اللہ آپ کے حفاظ کرے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ